اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے بار سپورٹس راونڈ اپ کا جس کے لئے ہمارے ساتھی خزنفر ہیدر سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر اس ہفتے کون کون سی خبریں ہیں اس ہفتے پہلی سٹوری جو ہے وہ کرکٹ کی ہے پاکستان کا انگلین کے خلاف اپسٹ پاکستان نے ساری پیشنگوئین کو غلط ثابت کر دیا بہت سارے لوگ کی سوچے تھے کہ پاکستان نہیں جیتے گا لیکن پاکستان جیتے گا آپ نے اپسٹ لفظ کا استعمال کیا کافی سارے لوگ کیا واقعی اتنا خیر متوقع تھا پاکستان کا جیتے گا پاکستان گیارہ مچ ہار کر رہا ہے پاکستان کا پہلا سٹاک بولر جو ہے اس نے دو سال سے کوئی ونڈ انٹرناشنل مچ نہیں کھیلا دوسرا ٹاک بولر جو ہے اس نے ایک سال میں سف تین وکٹ لی ہے اس کے اوپر انگلین کی باتنگ جو ہے وہ اتنی اچھی جس کو کہہ رہا ہے اس نے اچھا باتنگ لائن اپ ہے اچھا باتنگ آرڈر ہے تو اگر ساوڈ آفرکا یا سری لانکا سے پاکستان جیتا تو شاید اوپسائد نہ ہوتا لیکن اتنی مضبوط ٹیم کو ہرا کیا اور اتنے بورے رکار کے ساتھ پاکستان نا رہا تھا تو ہاں یہ واقعی اپسر آپ نے سٹائک بولرز کا ذکر کیا کہ انہوں نے اتنی وکٹس نے لی تھی لیکن یہ مات جتایا بھی تو انہوں نے یہی ہے نا کل اگر بیٹسمن اتنا سکور نہیں کرتے تو بولرز کے پاس کچھ دیفینڈ کرنے کے لئے ہوتا نہیں تو میرے خیال سے بیٹسمن جو ہے انہوں نے یہ مات جتا ہے لیکن پاکستان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بولنگ لائن اپ جو ہے وہ فارم میں آگئی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ محمد آمیر جو آپ کے match winning baller ہیں جو فارم میں نہیں تھا انہوں نے ویس انڈیز کے خلاف بھی پر فارم کیا اب بھی پر فارم کیا تو ایک match winning ball ہے match winning mode میں واپس آگئے ہیں مکی آرثر ان کے بار میں ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ بگ match player ہے بڑے matchوں کے کھلا رہی ہیں آئی سی چامپینز روفی کے فائنل میں بھی انہوں نے اس بات کو پروف کیا ابھی بھی اس بات کو ثابت کیا let's hope کہ انہوں نے یہ winning mode ہے یہ چلتا رہے ہیں اچھے کرکت کی بات ہوگی باکسنگ کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان Sportم شریف کے بعد انہوں نے انہوں نے عليه بھی تو کھلتا رہی فالتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے chem كورا رو گیس کھلتا بھی دیکھомина ہے انہوں نے اسکام خیلتا بھی دیکھاouldے دیکھا الگا بھی سوکر نہیں ہے انہوں نے خودتا ہے جو چالتا ہے جاورا ملر ایکی بچانوں کے جارل ملر سے ایک ہی برہیں ایک چیزول تھا لیکن تاکت مجھے مجھاء transition com مجھے انہوں نے وزشہ خشب اللہ کے خاتل想ام خوش کے پاس تو پروموٹرز کے پاس پانچ اچھے ہفتے کا ٹائم تھا کو کوئی بیک اپ فائٹر دوننا تھا بیک اپ اپ باکسر دوننا تھا اس لئے کہ ٹکٹس بک چکی تھی لوگ جو ہے آپ کی تیاری میں تھے مات کی تو کوئی بھی باکسر جائے وہ اس لئے ہاں ہی کہہ رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی باکسر کو بہت جادہا ٹائم جاتا ہے تیاری کیلئے لیکن انڈی رویز نے آئی جاتی اچھے لیکن مات سے پہلے ان کا مزاق بھی تو اڑھ رہا تھا انفاکٹ اب بھی ٹوٹر پہ کافی لوگ ان کے پر میں عجیب و جی پہلے تھے اس آمد کے بارے میں ان کا بہت زیادہ مزاق کر رہا تھا جو شو کے اپنے فانس ان پر کرٹسائز کیا کہ یہ آپ کے میار کا باکسر نہیں ہے اس کو پہلے راؤن میں ناک آؤٹ کر دیں گے لیکن انڈی رویز جونئر نے یہ کہا تھا کہ کہ میں نے جو شو کی کمزوری جو ہے وہ پکڑ لی ہے اور میں کو ہرا دوں گا لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تنقیت کی اس کومنٹ پہ اس کو نظر انداز کی انہوں نے کہا کہ یہ کیا باکس کر رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن انہوں نے خلط ثابت کی جو شو کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ مختصر ہمیں بتائیے جو شو کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تیسے راوند کے اختتام پہ انہوں نے پوچھا کہ میں کہا ہوں